السلام علیکم ویورز کیسے آپ لوگ آپ کے ساتھ آج آلو چکن کری ریسپی شیئر کریں گے ذائقے دار مزیدار سی ریسپی ہے کچھ ایسی ٹپس بھی شیئر کریں گے جس سے جو آپ کی کری ہے وہ بلکل پرفیکٹ بنے گی آسان ریسپی ہے گھر کے انگریڈین سے بنے گی اور ٹیسٹ تو اس کا بہت ہی زبدست ہے تو ریسپی کو شروع کرنے سے پہلے آپ نے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر لینا ہے ساتھ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو وہ بھی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی نئی اپ ڈیٹس جو ہے آپ لوگوں کو ملتی رہا کریں سب سے پہلے آئل ڈال دیں گے اور آئل کو گرم کرنے کے بعد اس کے اندر پیاز ڈالیں گے ایک میڈیم سائز کی پیاز لی ہے اور اس کو بلکل باریک کٹا ہے تو پیاز آپ لوگوں نے بلکل باریک کٹی بھی لینی ہے اب اس کو اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے آپ لوگوں نے کسی طرح کی بھی کری بنانی ہو تو جس میں پیاز ہے وہ بلکل باریک کٹی بھی ہونی چاہیے اور ایک جیسی بھی تو بس اس کو اب گولڈن براؤن سا کریں گے تو دیکھیں تھوڑے بعد اس کا کلر چینج ہو گیا ہے لائٹ گولڈن براؤن سا بس اس کو کرنا ہے اس سے زیادہ ڈارک نہیں کریں گے تو اب آئل سے اس کو نکال لیں گے یہاں پر ہم لوگوں نے دو بڑے سائز کی ٹاماٹر لیئے ہیں اور ان کا جو چھلکا ہے وہ تار لیا ہے اب جو فرائی کیوئی پیاز ہے وہ اس کے اندر ڈال کر اس کو بلینڈ کر لیں گے یہاں پر اس کے لئے ہم لوگوں نے تین آلو لیئے ہیں اور ان کو بڑے سائز میں کٹ لیا ہے اب اسی آئل کے اندر ہم لوگوں نے چکن ڈال دینا ہے ایک کیجی یہ چکن ہے اور اب اس کو آئل میں فرائی کریں گے تقریبا ہم لوگ چار سے پانچ منٹ اس کو فرائی کریں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ خوشک ہو جائے اور اچھے سے یہ فرائی ہو جائے فلیم کو میڈیم رکھا ہوا ہے اور اس کو فرائی کریں گے چکن فرائی کرنے کے بعد اب اس کے اندر ون ٹیبل سپون لیسن اور ادرک کا پیسٹ ہے وہ ڈال کر اس کو بھی تھوڑی دیر بھون لیں گے ادرک لیسن آپ نے ضرور ڈالنا ہے اس سے جو چکن کڑی ہے اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوگا تو بس ادرک لیسن ڈال کر بھی اس کو تھوڑی دیر بھونیں گے اب یہاں پر اس کے اندر مسالے ڈالیں گے جس میں نمک لیا ہے لال میچ کا پاوڈر لیا ہے دھنیا پاوڈر جائے گا اس کے اندر ہلدی پاوڈر ڈالیں گے زیرا پاوڈر ڈالیں گے اور اس کو بچے سے مکس کریں گے بس یہی مسالے اس کے اندر جائیں گے اور بلکل گھر میں جو دیکھیں ایزی اویلیبل مسالے موجود ہوتے ہیں اسی سے ہم لوگ اس کو بنائیں گے اور ٹیسٹ بھی اس کا بہت ہی زبدہ سوگا تو بس اب اچھے سے مسالوں کے ساتھ اس کو مکس کریں گے پانی ڈال لے گی یہاں پر بلکل ضرورت نہیں ہے چکن نے دیکھیں اپنا پانی خود بہت چھوڑا ہے تو بس اسی کے اندر یہ مسالے بھی بھون جائیں گے مسالوں کو تھوڑی دیر بھوننے کے بعد اب اس کے اندر جو ہم نے ٹیماتر اور پیاس جو گرائنڈ کر لیا تھا وہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہاف کپ دہی لیا ہے وہ ڈالیں گے دہی کو پھینڈ کر ڈالنا ہے آپ نے اور اب اچھے سے ان دونوں چیزوں کو بھی مکس کرنا ہے اور تھوڑا سا بھون لیں گے ان کو بھی اچھے سے ٹیماتر اور پیاس کو بلینڈ کرنا ہے اسی سے جو اس کی کری ہوگی وہ بہت ہی اچھی زبدہ تھک سے بنے گی تو اب اچھے سے ٹیماتر اور دہی کو بھی پکائیں گے دہی ہمیشہ آپ لوگ پھینڈ کر ڈالیں نہیں تو جو کری ہوگی وہ سہی نہیں بنے گی چار سے پانچ منٹ اب اس کو پکا لیں گے تاکہ ٹیماتر بھی اس میں اچھے سے پک جائیں تو بس تھوڑی دیر اس کو بھون لیا دیکھیں ٹیماتر یہاں پر بھون چکے ہیں آئل بھی یہاں پر سیپرٹ ہو گیا ہے اس کے اندر آلو ڈال دیں گے تین میڈیم سائز آلو لیے اور ان کو بڑے بڑے پیسز میں کاتا ہے تو اب آلو ڈال کر بھی تھوڑی دیر بھونیں گے تاکہ آلو کے اندر بھی سب چیزوں کا فلیور اچھے سے مکس ہو جائے بعد دو سے تین منٹ اس کو بھونیں جب آپ اس طریقے سے بنائیں گے تو آپ دیکھیں گے پرفرٹ سی آپ کی گریوی بنے گی اور اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ان کا پیاز جو ہے وہ تیرتا رہتا ہے مکس نہیں ہوتا سالن کے اندر تو بس آپ اس ریسیپی کو فالو کریں گے تو بہت ہی زبدہ سی کری گھر پر بنا سکیں گے اب یہاں پر اس کے اندر پانی ڈالیں گے کری بنانے کے لیے پانی آپ اپنی چوائس کے حساب سے زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں تو بس یہاں پر میں اتنا ڈال رہی ہوں کہ یہ چیزیں اس میں اچھے سے گل بھی جائیں اور اس کی تھوڑی سی کری بھی بن جائیں تو اب اس کو یہاں پر کور کر کر 20 سے 25 منٹ پکا لیں گے تو 25 منٹ ہو گئے ہیں تو اس کو دیکھ لیتے ہیں یہاں پر دیکھیں چکن کتنے اچھے سے گل چکا ہے اور آلو بھی آپ دیکھیں آپ پر گل چکے ہیں اب اس کے اندر تھوڑا سا گرم مسالہ ڈالیں گے اور 4 سے 5 ہری میرچ لے لیں آپ وہ ڈال لیں اچھا سا ٹیسٹ آ جاتا ہے ہری میرچ سے تو بس اس کو تھوڑی دیر اور پکا لیں تو اب دیکھیں یہ کتنا زبدت سے تیار ہو گیا ہے کتنی اچھی سی اس کی گریوی بھی بنی ہے تو اب یہ دیکھیں بلکل لینی ہے تو اس کو فلیم سے ہٹا کر ڈش آؤٹ کر لیں گے تو دیکھیں کتنی زبدت ریسپی ہے اور چھٹ پر بننے والی بھی ہے کچھ ایسی ٹپس ہیں جن کو آپ لوگ فالو کریں گے تو گھر پر زبدت سی کری بنا سکیں گے اور مسالے بھی گھر کے ہی ہم نے اس کے اندر یوز کی ہیں تو آپ نے ٹرائے ضرور کرنی ہے ریسپی آپ کو اور آپ کی فیملی کو ضرور اچھی لگے گی ٹیسٹ بھی بہت ہی اچھا ہے اس کا تو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ لوگوں نے یہ ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہے اور ساتھ چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر لیں تینک یو اللہ حافظ